ایک بار پھر میں خوش آمدیت کہتی ہوں اور تمام دیکھنے والوں کو رمضان المبارکی سپیشل ٹرانسمیشن عبادت رمضان میں سلام پیش کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رہیت رحم والا ہے کیونکہ جنہوں نے ابھی ابھی اپنا ٹی وی آن کیا ان سب پر سلامتی ہو اور میں دعا کروں گی اللہ پاک آپ سب پر رحم کرے اور آپ میرے لیے میرے چینل کے لیے میری ٹیم کے لیے دعا کرے کہ اللہ پاک ہم پر بھی رحم کرے اور ہمارے چینل کو دد دگنی رات چوگنی ترقی دے اور آج ہم بی بی فاطمہ بنت اصد کا جو ہے وسائل منہ رہے اور میں یہ کہوں گی کہ بس ہمیں اللہ پاک یہ توفیق دے کہ ہم ہر سال بی بی فاطمہ بنت اصد کا ذکر اسی طرح بلند کرتے رہے کیونکہ وہ اس ہستی کی ماں ہیں جن کا جو میں یہ کہوں گی مولا علی کرم اللہ وجہ اور مولا علی مشکل کشان اور مولا علی کا علم اتنا بلند ہو کہ ویسے ہی اللہ پاک نے ان کی ویسے شان میں اتنی اتنا اتنا مقام دے دیا ہے کہ دنیا آخرت تک رہے گی مولا علی کا نام رہے گا اور بنت اصد یعنی کہ بی بی فاطمہ بنت اصد کا میں کہتی ہوں ہر سال ہم اسی طرح ذکر بلند کرتے رہے اور ان کی شان میں جو بھی درود ہو جو بھی ذکر ہو بلند ہوتا رہے اور میرے ساتھ میری پیاری بہن موجود ہیں اور میں اس سے ملواتی ہوں وہ ہیں بی بی فاطمہ اسلام علیکم کیسے ہوں سیدہ فاطمہ کیسے ہیں آپ اور آپ بہت خوبصورت ابھی مجھے سنا رہے ہیں من کا بہت سنا رہے ہیں سنا رہے ہیں جی جی سنایے پریز پیش کریجئے یا محمد یا نیر علی یا فاطمہ حسن حسین یا ماں یا امیر علی یا فاطمہ حسن حسین میں تو پنجدن کا غلام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں بھکیر خیر الانام ہوں میں غلام ابنへ غلام ہوں میں تو پنجدن کا غلام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں غلام ابن ہوں پنجدن کا غلام ہوں میں تو پنجدن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ گرم ہے سارا بطول کا میرے موں سے آئے مہک صدا جو میں نام لو تیرا جھوم کے میں تو پنجدن کا غلام ہوں مجھے عشق سر وہ سمن سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کی بطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہی زمن سے ہے میں تو پنجدن کا غلام ہوں میں تو پنجدن کا غلام ہوں اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہی کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیرِ خدا کہے جنہِ بابِ سلِ علاق ہے وہی جن کو آلِ نبی کہے وہی جن کو ذاتِ علی کہے وہی جن کو نا دے علی کہے وہی پوختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجدن کا غلام ہوں میں تو پنجدن کا غلام ہوں میں مریدِ خیر الانام ہوں میں فقیرِ خیر الانام ہوں میں غلام ہوں میں تو پنجدن کا غلام ہوں میں تو پنجدن کا غلام ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سیدہ فاطمہ میں تو پنجدن کا غلام ہوں اس میں کوئی شک نہیں وہ تو پختہ ہے میں تو خام ہوں کیا بات ہے میرے ساتھ سیدہ فاطمہ اور منقبت سنا رہی تھی اور میں اپنی بہن کی طرف جاتی ہوں اور بی بی فاطمہ بن تحسد کا ذکر جس طرح آپ نے کیا میں نے بھی اپنا ایسا حصہ ملا لیا میرا رب قبول کرے مولا علی کے صدقے میں تو کچھ آپ اور بتائیں اور میں ناظرین سے بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ ہمیں اس وقت عبادت نمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن میں لائف دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں منقبت سنا سکتے ہیں ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا سکتے ہیں اور بی بی فاطمہ بن تحسد کا کوئی واقعہ کوئی ذکر مولا علی کا کوئی ذکر کوئی واقعہ آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں سنا سکتے ہیں تاکہ میں چاہتے ہوں پورا حال ہم سنیں کیونکہ ماشاءاللہ وینس ایس جی ٹی وی چینل کی نشریات پورے پاکستان میں نہیں بلکہ لندن میں اور انڈیا میں بہت ساری جگہوں پر دیکھی جاتی ہے میں اپنی بہن کی جانب چاہوں گی آلیا کامران ماشاءاللہ بہترین جو ہیں وہ گفتگو کر رہی تھی میں آپ بتائیے جی آپ کچھ کہہ رہی تھی میں سننا چاہ رہی ہوں جی میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے کہ ابھی میہی بہن نے پنجتن پاک علیہ السلام کی شاند میں بڑی خوبصورت منقبت پیش کی تو میں اسی سے اپنے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتی ہوں کہ یہ ہستیاں کون سی ہستیاں ہیں کہ جس در پر اگر کوئی مسلمان آیا تو اسے ان ہستیوں نے فقر سلمان بنا دیا اور یہ ہستیاں یعنی پنجتن پاک علیہ السلام چہردہ معصومین علیہ السلام کا در وہ در ہے کہ اس در پر کوئی بے ذر آیا تو وہ ابو ذر بنا دیا گیا کوئی بے داد آیا تو وہ مختاد بنا دیا گیا کوئی بے مال آیا تو وہ بلال بنا دیا گیا کوئی مجبور آیا تو وہ مختار بنا دیا گیا ماشاءاللہ ہم جاتے ہیں سیون کی دھرتی پر تو اگر کوئی بے پرو پرواز بھیبرگا تو وہ شہباز بددة تو وہ شہباز بن کر سیون کی دھرتی پر بٹھا دیا گیا اور اس در کی عظمت یہ ہے ان چودہ کی عظمت یہ ہے کہ یہ چودہ کہیں بھی منکروں کو دیکھتے ہیں تو فننار کر دیتے ہیں ہم اور آپ جیسیلوں کو دیکھتے ہیں تو سچے عزدار حسین کر دیتے ہیں تو یہ اس در کی عظمت ہے اور چونکہ اس در کی جو ماں ہیں وہ بی بی فاطمہ بنت حسد ہیں بارہ اماموں کی ماں بی بی فاطمہ بنت حسد ہیں اور دیکھیں جنہیں فخر مریم بھی کہا جائے فخر آسیہ بھی کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کیونکہ دیکھیں تاریخ اسلام گواہ ہے کہ کوئی بھی خاتون جیسے کہ ابھی پروگرام کے شروع میں آپ نے تحمیدن جملہ ارد فرمائیتے کہ کوئی بی بی کی اتنی حمد نہیں ہوتی کہ وہ جائے خانہ کعبہ کے حرم میں قدم رکھے لیکن یہ وہ واحد بی بی ہے کہ جو اپنے گھر سے خانہ کعبہ کی طرف تشریف لائیں جبکہ چابیاں جو تھی ہیں وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر پہ ہی تھی آپ نے میرے علم میں اضافہ کیا بہت شکریہ جزاک اللہ میرے پاس کم شاید علم تھا جزاک اللہ تو چابیاں جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر پہ تھی ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن آیا کہ علی کی ولادت ہو رہی ہے تو اب بی بی فاطمہ بنت ایسر جو تین بیٹوں کی تہلے سے ہی ماں یہ بھی نہیں کہ تجربہ نہیں تھا بی بی کو ماں بننے گا لیکن بی بی ماشاء اللہ تجربے کار تھیں بی بی کے پاس جب اذن آیا کہ علی کی ولادت ہونے والی ہے تو بی بی خرامہ خرامہ چلتی ہوئی سہنے کعبہ میں تشریف لائیں رکنے یمانی پر اپنا دائیہ ہاتھ رکھا میں تجھ پر بھی اور تیرے بھیجے گئے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہوں پروردگارہ تجھے واسطہ اس مولود کا جو میرے شکم میں تیری امانت پر رہا ہے پروردگارہ میری مشکل کو آسان کر دے اب تاریخ نے لکھا کہ نہ جانے کس انداز سے کتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بی بی فاطمہ بنت ایسر نے یہ کلام کیا نہ جانے کیا عداتی بی بی یہ کہ دیوار کعبہ بے ساق تک کھل کھلا کے ہسی اور دیوار کا در کھل گیا کھل گیا ایسی ہسی کہ دیوار کعبہ میں شگاف نمودار بی بی کے لیے آواز آئی ادخلی فاطمہ اندر تشریف لے آؤ اب یہ وہ واحد بی بی ہے کہ دیکھیں ایک طرف تو فاطمہ بنت ایسر کو اللہ نے بلالیا اور اگر تاریخ پہ ہم نگاہ ڈالیں تاریخ اسلام میں تو بی بی مریم کو عیسیٰ کی ولادت کے وقت یہ کہہ دیا تھا مریم بیت المقدس سے چلی جائیے یہ اللہ کا گھر ہے کوئی ذچہ خانہ نہیں ہے اور دیکھیں بی بی فاطمہ بنت ایسر کو بلالیا گیا بی بی فاطمہ بنت ایسر اندر تشریف لے کر گئی تین روز تک اللہ کی مہمان رہی اگر یہ کہا جائے تو بے جانی ہوگا کہ یہ وہ واحد بی بی ہے جن کے لیے حران جنت کھانا لے کر آتی یہ ہے علی کا مقدر اور یہ ہے بی بی فاطمہ بنت ایسر کا مقدر مقام دیکھیں بے شک بے شک اتنا عالی ترین مقام ہے بی بی فاطمہ بنت ایسر کا اور پھر تاریخ نے بیان کیا کہ جب تین روز کے بعد یعنی وہ لوگ جو اردگر چکر لگا رہے تھے اور ابو طالب کے پاس جاتے تھے جناب ابو طالب کے پاس کہ ابو طالب آپ کی زوجہ گئی ہیں آپ ہمیں بتائیے کہ وہ کب باہر آئیں گی تو ابو طالب نے چابیاں ان کے سامنے پھیک دی کلیت بردار تھے چابیاں ان کے سامنے پھیکیوں فرمایا کہ جاؤ خانہ کعبہ میں آپ جا کے خود طالب کھول لو اور ہم نے دیکھا تاریخ پر اگر ہم نے نگاہ ڈالی تو ہمیں یہ جملے سنیری حروفوں سے ملیں گے کہ تمام لوگوں نے کوشش کی لیکن وہ طالب نہیں کھل سکا کیوں نہیں کھل سکا کہ جسے اللہ نے راستہ دے دیا اسے دنیا کون ہوتی ہے دونڈنے والی اب تین موز گزرے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازن ملا ہے رسول خدا کو تو رسول خدا تشریف لائے اسی مقام پر اپنا ہاتھ رکھو فرمایا پروردگارہ مجھے تو اپنے ولی کا دیدار فرما دے دیوار کعبہ پھر ہسی اور پھر ایک بار شگاف نمودار ہوا اب بی بی فاطمہ بنت عصد فرماتی ہے کہ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر قدم رکھا تو وہ بچہ علی جو تین روز سے آنکھ نہیں کھول رہا تھا نہ غزہ حاصل کر رہا تھا انہی مولای کائنات حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا کی آغوش میں آتے کے ساتھ ہی پہلی مرتبہ آنکھ بھی کھولی اور پہلی مرتبہ اپنی غزہ حاصل کی کس طرح دہنے رسالت سے اور جیسے ہی دہنے رسالت سے مولای کائنات نے تمام علم تمام حلم تمام افت تمام علی بن عبی طالب علیہ السلام نے جب لے لیا باقی جو بچا وہ علی کے بیٹوں نے لے لیا سبحان اللہ ایک تو خونی رشتہ جی بالکل ایک تو خونی رشتہ چچی کا بیٹا چچا کا بیٹا یہ خونی رشتہ بڑا مقام ایک بلڈ خون کا رشتہ یعنی کہ آپ نے جیسے کہا نا کہ ادھر سے بھی ان کا رشتہ لگ رہا ہے اور ادھر سے بھی رشتہ لگ رہا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ السلام کی ان کو زیارت نصیب ہوئی اور لابد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا مقام ہے کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو بی بی کہ جیسے انہوں نے جب رسول خدا کو دیکھا تو مسکرائیں بی بی گویا یہ کہہ رہی ہوں کہ اے محمد آپ کا عالم نور سے بچھڑا ہوا ساتھی آگیا آپ تیس برس پہلے آگئے یہ تیس برس کے بعد آگیا اور پھر رسول خدا مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو لے کر باہر تشریف لائے ہیں اور پھر تاریخ نے لکھا مولا کائنات اور جناب رسول خدا اس طرح ساتھ ساتھ رہے کہ خود مولا کائنات نے نیجل بلاغہ میں اشارت فرمایا کہ میں نے علم جناب رسول خدا سے بلکل اس طرح حاصل کیا جیسے کوئی اونٹ کا بچہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے دانہ لیتا ہے غزہ حاصل کرتا ہے بلکل اسی طرح دودھ پیتا ہے بلکل اسی طرح جیسے کوئی پرندہ دانہ چھگاتا ہے بلکل اسی طرح میں نے رسول خدا سے علم حاصل کیا گویا آگیا آگے بس سمجھ لیں انہوں نے اس زمانے کی گھٹی دے دی انہوں نے شہد چٹھاتے ہیں انہوں نے اپنے ان کا شہد سے بھی زیادہ ان کا جو ہے لاب دین اتنا میٹھا ہوگا تو اس سے بڑھ کے کہا ان کو اس سے علم ٹرانسفر ہوگا بلکل بلکل کیا بات ہے کیا مقام ہے ہمارے نبی کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور مولا علی کا ذکر نہ ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے اور وہ مقام پھر دیکھیں نا آج تک ہم لوگ جب بھی یاد کرتے ہیں تو ہمارا دل نہیں بڑھتا بلکل بلکل کیونکہ یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ جو ہماری روحانی غصہ ہے اور آپ خود بھی غور کریں گی کہ جب بھی ہم ذکر اہل بیت یا ذکر چاہردہ معصومین علیہ السلام روز نہ کریں تو ہمیں اپنا آپ بھی بھلا نہیں لگتا اس لئے کہ یہ ذکر سہارت کی پہچان ہے یہ ذکر شرافت کی پہچان ہے تو ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم امت محمدی میں پیدا ہوئے یہ وہ امت ہے جس کے لئے خود رسول خدا نے دعا مانگی دی پروردگارہ میری امت کو بخش دے اور جناب فاطمہ بنت اصد سلام اللہ علیہ و بی بی جن کا مقام اس قدر بلند ہے کہ جیسے آج بی بی کا وسال ہے تو تاریخ نے بتایا کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی آنکھ میں آسو آئے اور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام جب رسول خدا کے پاس تشریف لائے ہیں تو رسول خدا نے مولا کائنات کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ یا علی آپ کی آنکھ میں آسو کیوں آئے تو مولا کائنات نے اشارت فرمایا کہ یا حبیب خدا میری والدہ کا انتخال ہو گیا تو رسول خدا نے فرمایا علی یہ مت کہیں آپ کی والدہ کا آہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا جی ہم لوگ یہ خوبصورت گفتگو جاریوں ساری رکھیں گے یہ چھوٹی سی بریک لیں گے ملتے ہیں بریک کے بعد عبادت رمضان اسپیشل ٹرانس میشن کے ساتھ